بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 انیس سو سنتالیس سے پہلے یہ ایک عباد گردوارہ تھا اس کے بعد اس کو پرائمری سکول میں تبدیل کیا گیا پولیس چوکی میں تبدیل کیا گیا اور جانوروں کے پھاٹک کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اولڈ میمری ہے اس کو سیو کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان اور حکومت ازاد کشمیر کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کی مینٹیننس کرنی چاہیے یہ ایک خوبصورت اساسہ ہے تو اس کو مزید اس کی ڈیویلپنگ کرنی چاہیے تو حکومت ازاد کشمیر اور پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا اور اس کی مینٹیننس کرنی چاہیے تو اس طرح کے جو مقامات ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے اور تاکہ لوگ ہمارے ملک میں وزٹ کرنے کے لیے آئے انڈیا سے یہاں پہ سکھ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ ادھر چکر لگا کے جاتے ہیں اور کافی لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں اور کافی سکھ جو کمیوٹی ہیں ان کی اباوجداد یہاں پہ جو ہے ان کی یادیں ہیں ان کی میمری ہے تو وہ جنہوں نے اپنے والدین سے اپنے بڑو سے سنا ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں ادھر وزٹ کر کے جاتے ہیں جس طرح کرتارپور ہے اور حسن عبدال میں پنجا صاحب ہے نانکانا صاحب میں جو گروہ نانک کا مزار ہے اسی طرح سکھوں کی یہ ایک مقدس عبادت کا ہے تو سکھ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو پسند بھی کرتے ہیں پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں اسی ناتے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی جو قدیم بیلڈنگیں ہیں اور قدیم ان کے جو اساسے ہیں ان کی حفاظت کرے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں علی بیگ کے رہاشی جو جن کی پیدائش بھی علی بیگ کی ہے ان سے جانتے ہیں گردوارے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور یہ کب سے عباد ہے اور اس کی ہستہ حالی کا کی کیا وجہ ہے ان سے پوچھتے ہیں جی صاحب میرا نام محمد صفیر ہے میں جہاں علی بیگ کی پیداش ہوں جہاں پاری رہنے والا ہوں سان سنتالی کے پہلے تو جہاں پر اندو تھے وہ ایک بابا تھا ہم نے ان کو نہیں دیکھا نہ ہی پتا ہے ہم کو اندو تھے یا سکھ تھے اندو تھے اندو سکھ تھے ہم کو نہیں اتنا معلوم وہ پہلے کا بات ہے لیکن بعد میں ہم نے جب دیکھا ہے ادھر پولیس چوکی بنی ہوئی تھی پولیس والے رہ رہے تھے وہ ادھر کمرے میں رہتے تھے اس کی تھوڑے بہت مرمت تو کرتے تھے لیکن باقی تو وہ دیکھ وال نہیں کرتے تھے ادھر پھاٹک تھا لوگ بینس ڈنگر یہ وہ لاتے تھے ادھر پھاٹک بنا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے گہوں والوں نے اتفاق سے اس کو چوکی کو اٹھا کر ادھر پھل پھر لے گئے ٹھیک ہے تو ادھر چھوٹے بچیوں کا سکول بنا دیا یہ پرائمبری سا میڈل سا ادھر ہے پرائمبری سا ہم نے بچیوں کا سکول ادھر بنایا تھا کیونکہ لوگ ادھر قبضہ کرنے والے بہت تھے اس لیے ہم نے چیرمین کے تامن سے چیرمین آزم کے تامن سے وہ دنیا سے رفصت ہو گئے ہیں انہوں نے ادھر سکول تعمیر کرا لیا یہ نہیں کہ ادھر سکول بچیوں کا سکول بھی نہیں ہے یہ بھی ادھر لے گئے ہم جو میڈل سا تھا ادھر لے گئے ہیں تو اس کے حالات اسی طرح یہ گاہ سے بوٹی یہ وہ مکمبل طبعی ہو چکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا سے لوگ آتے ہیں جی میں نے سکھوں کو دیکھا کار میں کئی بار ان کو دیکھا ادھر وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں ان کو ادھر آتے ہیں گاڑی میں تو یہ بھی لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ویڈیو شوٹنگ کے لیے فلم بنانے کے لیے ایکٹر لوگ بھی آتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا ادھر بہت ایکٹر آئے تھے انہوں نے گاڑیاں اور بندوقیں جا لے یہ وہ وہ کافی ایکٹر تھے جب بچوں نے شور مجھا ہے تو انہوں نے سب لیٹیں لوٹیں لگائی ہوئی تھی وہ اٹھا کے چلے گئے جا اے سکول سی تھے اور اے سکھانا گردوالا سی جڑا اس سے چھے رلے ملے پڑھنے سے مسلمان مولے ویڈے اندو ویڈے سکھ بھی یعنی سارے اندی قدر جیڑیو کرنا سی ایک اس دیبا دی شاہ صبح دے ٹیم تے کام از کامی تھے سنکر دوالے بھائی گاہوان سن رکھنیاں انہوں نے دل چوک بچوں کی دینے سن بچے پڑھنے انہوں نے بچے پڑھنے سن باکی جیڑا سن اچھا یعنی تہمہ اور سی اندو شکھ مسلمان سب کٹھے سن کٹھے پڑھنے کٹھے رہنے سن مسلمان جیڑے دیگ سن اپنے کا راجہ لے جانے سن تے اندووان واسطہ سکھاں واسطہ بورڈنگ سی کمرے بڑھے انہوں انہوں ویچ رہنے سن لوگ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ انڈیا سے اور کافی دور دور سے لوگ پڑھنے کے لئے آتے تھے ہاں انڈیا بلکہ جمہوں تیمین اتھا پڑھن واسطہ ہونے سن اوہ انڈیا جمہوں انڈیا بھی سی لہا تو اتھا پڑھن واسطہ ہونے سن دیوے بٹا لینے انڈو سکھ سن اوہ اتھا کپڑھنے سن اسا الی بیگ سکول بہت مشہور سکول سی اور آر کسم بچیاں کی سولت تھی جیڑے بچے غریب سن انہوں وزیفہ دینے سن یعنی مینے وزیفہ انہوں دینے سن تاکہ اپنی چیزیں لائک پڑھا ہی جاری رکھ کھڑا ہر بچے اچھی طرح دیت علیم لائک پھر کالج داخل ہو میر پر انہوں پیرا جیتی کپڑے جیتی نہیں کھڑے پائی لکڑ کھڑتا وہاں بڑھا ہو سی سی سابرنی فیکٹری ہو گئی یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا کمرشل ایریا تھا یہاں پہ فیکٹری وغیرہ تھی اس کے بارے فیکٹری جیتی سابرن فیکٹری سی اٹھ ہے اور یعنی آرکس سوالت سی فیکٹری سابرن فیکٹری سی اس تی بعد یہ جو گردوار ہے اس کی تقریباً کتنے سو سال پرانی بیلڈنگ ہے پرانی میری اس وقت عمر ہے جی جی ایج اس وقت 98 تھانم ہے جی اس تی پہلی لہ سی جی جی گردوار ہے جی بنے ہے آ آ سو دے قریب ہے جی گردوار ہے سو دے قریب ہو گئے ہے بلکہ زیادہ اس ہی ہے کیونکہ جاتے میں پڑھنا سا تھا تھے اس لہ میری عمر سی 75 پچ اتر سال پڑھنے سا تھا ہی تی ہوس تی مہ سی پاکستان تی اندوستان بڑھنیا تی اندو جی سنو چلے گے ادھر مسلمان جی سنو اتھے رہے اتھے بھی مسلمان اندو جی رہنا ایک جی سی اندو نان سی کرشن کرشن جا او آیا سی تھریا سی بات سی رو چلا گیا واپس اور حکومت وقت سے آپ کی کیا اپیل ہے کہ اس ایریا میں کیسی ڈیویلپمنٹ کی جائے حکومت یہ اس کی چاہید ہے کہ اس روح باقاعدہ ارگنائز کر ہے روح اس دے بچے جی ساتھ روح جائے رکھنا تاکہ بچے تھے آہو نا پاہ پینڈر جی کام آز کام باہی ترائی پینڈر جی او نا دے بچے تھے پڑھ دے آئی یہ بھی کودیاں پڑھ لیا آن آٹھ ناؤ سا سال سکول آل انہ کودیاں پاہ پاکستان نیا اتھا پڑھ لیا آر خاص کشمیر نیا پڑھ لیا گاڈی گوڑا ہو گیا چھنیاں ہو گیا چین چار چھنیاں گران انہ نیا کودیاں مین اتھے پڑھ دیا پاہ پینڈر زیزہ جی پاکستان ایر جی نیا انہ نیا کودیاں اتھا پڑھ لیا سکول من شہور سی اور انشاءاللہ ترکی کر سی تاہ من شہور رہ سی جی چیز کودی نی لیا بچیان کو لیا سب تی بڑی یہ انہی بچیان کو لیا تاکہ ڈھرن مگر یہ تھا کوئی چیز نی سی کوئی چیز نی سن لیا 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 موسیقی موسیقی شاہور شاہور موسیقی چھکوال نا سے جیلم نا جی موسیقی موسیقی شام سنگوی سنگوی یا جیلم جو اٹھا نا سے جا بس یہ ہے ہشتری یعنی اچھی یعنی تعلیم سی سنگوی اور کسی کوئی تکلیف نی سی پڑھنے میں سے اور زیادہ تارے بچے مسلمان جڑے سے انہوں کی بھی کوئی تکلیف نہیں سیتے انڈیوں کی بھی کوئی تکلیف نہیں سیتے کٹھے پڑھ لے سارے ادھر جو انچارج تھا گردوارے میں اس کا کیا نام تھا ادھر نام سی جناب میں نے اری سنگ اری سنگ تو ایسی اپنے جیلم نے جیلم نے چکوال رہن آوا او جڑا سی تو اس نے سپورد کی تیاس ان حساب کو جو بہت دل جوئی نال کام کرنا سی جو او سکسی جڑا سکسی ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے صوبدار راج محمد ان کا یہ کہنا کہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کا یہ گردوارہ ہے اور یہاں پہ ہندو مسلمان سکھ اور مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے یہاں پہ پڑھتے تھے اور بہت اچھی اعلیٰ تلیم تھی اور پاکستان اور انڈیا ازاد ہونے کے بعد نہ کسی نے اس گاؤں کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس گردوارے کا ہستہالی کا کوئی بندوست کیا گیا اور نہ ہی اہزارے قدیمہ والوں نے اس پہ توجہ دی اور نہ ہی مختلف حکومتیں گزری اور نہ ہی کسی حکومت نے اس گردوارے پہ توجہ دی تو میری یہ اپیل ہے کہ یہ ہمارا ایک قیمتی اساسہ ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اسی طرح یہ پرانی جس طرح درسگاہ چل رہی تھی اس کو دوبارہ اسی طرح بنایا جائے اور اس کی مکمل ڈویلپنگ کر کے اس کو ایک اساسے کے طور پر مکمل کیا جائے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات اہل علاقہ کے لیے خوش خبری اب آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے خاریاں لاہور اور اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اپنے شہر کوٹلا میں ابراہیم پیتھالوجی لیب میں تمام ٹیسٹوں کی سہولت موجود ہے آل باڈی ٹیسٹ چار ہزار کی بجائے صرف پندرہ سو روپے میں کروائیں چار ہزار روپے مالیت کے ٹیسٹ کروانے پر شگر ٹیسٹ مشین بلکل فری شگر کی سٹرپس خریدنے پر شگر مشین مفت حاصل کریں ابراہیم پیتھالوجی لیب صدوال روڈ کوٹلا عرب علی خان